دنمارک پورے ملک میں کوئی ایک بھی غریب آدمی نہیں ہے پورے ملک میں کوئی ایک بھی بے گھر نہیں ہے کسی کو وہاں قرائے کے مکان میں رہنی کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کا اپنا مکان جس کے پاس نہیں ہوتا گورنمنٹ دیتی ہے تعلیم فری ہے علاج فری ہے ہر شخص تعلیم یافتا ہے ہر مرد ہر عورت سب کا مفتمی علاج ہوتا ہے گورنمنٹ سب کے لئے معاش کے ذرائع پیدا کرتی ہے جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتا اس کو گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے اور وہ وظیفہ ہمارے ملک میں جاب کرنے والوں کی سیلری سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے ان کی زندگیاں بہت کامیاب ہونی چاہیے ان کے دلوں میں جینے کی تمنہ ہونا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں وہاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہیں کیوں اللہ نے سامان سب دیا ہوا ہے اللہ راضی نہیں ہے تو سکون حاصل نہیں ہے خودکشی کون کرتا ہے جس کے دل میں بیچے نہیں ہوں اب تو یورپ کے مختلف ملکوں میں ایسی کمپنیاں بن گئی ہیں جو خودکشی کراتی ہیں فیس لے کر کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت آسانی سے آپ کو دوسری دنیا میں پہنچا دیں گے تکلیف کی موت سے بچا لیں گے آرام موت کے ذریعے آپ کو دنیا سے رخصت کر دیں گے اس کے لئے اتنی فیض دے دیجئے دولت کے پجاری جو اسپتالوں میں ہو رہا ہے وہی گویا خودکشی خانوں میں ہو رہا ہے تو اللہ دکھاتے ہیں کوئی ایمان والا جو اللہ کو یاد کرتا ہو جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہو مرد ہو یا عورت چاہے اس کے پاس بہت اچھے کپڑے نہ ہو چاہے اس عورت کے پاس بہت قیمتی زیورات نہ ہو چاہے اس کے پاس بہت کشادہ بڑا خوبصورت اور آرامتے مکان نہ ہو چاہے اس کے پاس بہت اچھی آرامتے سواری نہ ہو لیکن اس سے پوچھیں اس کے دل کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے اللہ سے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے اسے موت کا ڈر نہیں لگتا اسے تطمینام ہوتا ہے کہ مریں گے تو اپنے اللہ کے پاس جائیں گے لیکن وہ عورتیں زندگی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اس کی ناقدری نہیں کرتے کہ یہ زندگی تو اللہ نے ہم کو دی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے آخرت بنانے کے لئے اس لئے اس کا ایک ایک پل ہم وصول کریں گے اللہ کو یاد کریں